کھڑکی کے پاس لے گیا پیچھے ان کی ایک بہت بڑی گلی ہے ایسے سے کھڑوں کھڑے ہوئے تھے یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے سلام علیکم ورکم تو جین این ایدر برگی چوکی بہت سوری کے ساتھ میں ہوں آشی اور ہمارا ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشیف السلام علیکم علیکم آپ سکریٹ اویجلتے ہیں اس سوری برکی ہے کہ ہمارے پاس آج کل گرمی کا محول بہت زیادہ ہے ہم سزا پتہ نہیں کس چیز کی دے رہے تمہنے سلا بھی ہے پاسینہ نکلنہ سواب ہے کسی کو خوش کرنہ سواب ہے کسی کو خوش کرنہ سواب ہے کیا سنائے سکریٹ اچھی یہاں بیچ میں یہ جو ہم نے کچھ عرصہ برک لے لیا تھا تو ہم اپنے ایک میں نے انسطا پر ایک ویڈیو شیئر کی تھی جس میں میں اپنے روم میں بیٹھا ہوں اور میں نارمل ایسے ہی بیٹھا ہوا تھا اور میں نے دیکھا کہ میرے دروازے کی جو کنڈی ہے وہ خود با خود کھل رہی ہے اور دروازہ کھل رہا ہے اچھا میں نے پہلے ایک نور کیا اس کو نا کوئی مجھے نظر نہیں آنا تھا اس وقت میں نے اس چیز کو اگنور کر دیا میں نارمل کے پھر بیٹھ گیا اپنے کام میں لگیا گھٹا گھٹا بھجایا یہ میں ہیدراباد والے گھر کی بات کر رہا ہوں کراچی والے نہیں ہیدراباد کے گھر کی بات اچھا اس کے بعد یہی حرکت دوبارہ ہوئی میں نے اٹھ کے کنڈی لگائی اور پھر وہی حرکت دوبارہ ہوئی اب میں نے کنڈی لگا کے موبائل کی ویڈیو آن کر کے اور اس کو رکھ دیا سامنے وہ چیز اتفاق سے اس میں دو بار ہوئی اور دونوں بار ریکارڈ ہوئی اوکے وہ انسٹا پر ابھی بھی پڑی دی ہے اوکے کاشف ڈاٹ اے کے اچ اچھا اس کے بعد کیا ہوا میں نے اٹھ کے دوبارہ کنڈی لگا دی اچھا اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد ایک کانو میں جس طرح ہوا چلتی ہے ایک آواز سی سنسنہ ہٹ والی اور ایسی چل رہا تھا بند کھا چلا ہوا نہیں تھا تو یہ کانو میں آواز مجھے سمجھ بھی نہیں ہے کس چیز کی ہے مجھے لگا میرا سر بھاری ہو رہا ہے اور شاید طبیل سیٹ نہیں ہے اور مجھے ساری چیز ہیں میں اٹھا میں نے پانیوں گانی پیا میں ناہانے چلا گیا پھر میں نے سوچا کہ میں باہر نکل جاتا ہوں تو میں گاڑی نکالی پتہ نہیں مجھے کیا ہوگا میرے دماغ میں ایک جگہ ہے ایک بہت بڑا ہال ہے میں وہاں چلا جاتا ہوں اور میں وہاں کا ایک بھیجٹ کرتا ہوں بہرال میں نے کہا وہاں جانے کے لیے مجھے وہاں جانے کے لیے در لگ رہا ہے مجھے میرے ساتھ میرا دوست میرا بھائی چاہیے صحیح ہے جاؤ کو لے جائے گا تو میں نے آشی کو فون کیا میں نے کہا آشی ہم اس دوست کا نام نہیں لیں گے جس کے گھر ہم گئے تھے ہم گئے تھے ہم گئے تھے تو میں نے اس کو راستے میں فون کیا اس نے بولا ہاں ہاں بیٹھا ہوں تو میں اور آشی اس رات ہم نے پروڈکشن ہاؤس بنانے کا ڈیسائٹ کیا تھا اب تمہیں یاد آرہا ہوگا لیکن ہمیں جگہ وہ نہیں بتانی جگہ پہنسی میں سے یہ بات جاؤ بھائی کی نہیں ہے ہارے جاؤ کی نہیں ہے کوئی اور ہے لیکن ایسے بات میں ایک چیز یاد آئی ہی ہمارے جاؤ بھائی کی طبیت آج کل ٹھیک نہیں ہے ان کے لئے دعا کیجے گا ان کا بلیٹ پرشم ہے بی پی ہائے ہو رہا ہے ہمارن بستر ہو رہا ہے اللہ راہم کرا راست کو زندگی دے کچھ بھی نہیں ہے بھائی درامی ہے وہ اس کو ہلکا زیادہ دردو آتا مسکولر پہنتا وہ ہوسپٹل پہنچ گیا کہ رہا ہے مجھے مجھے ایسی جی وہ کی یہ لگایا وہ لگایا میں نے کہا رات ہماری طبیت خراب ہے آج تو بھائی پر بھائی پر آئی خیر اس کے لئے دعا کرا خیر اس کے لئے دعا کرا طبیت خراب ہے کار ہماری پر بھائی پر بھائی پرس پر ڈیم بھائی پر غلوب اور پھر وہاں پہ پہ آئی پر پہنچگ سنٹر ہو گیا ٹھیک ہے شکریہ خیر اس کے لئے دارے تو یہ وہاں سے کچھ ب کے لئے دارے میں اکیلا نہیں جاتا کیونکہ مجھے در لگتا ہے مجھے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے تو میں کو ساتھ لے جاتا ہے تو یہ جناب باہر بیٹے ہوئے تو میں اندر اس ہال میں گھز گیا وہ میں نے محسوس کیا ہاں وہ میں اس ہال میں گھز گیا اچھا اس ہال میں گھزنے کی دیر تھی تو کھڑکیاں کھلنا بند ہونا شروع ہو گئی دروازہ کھلنا بند ہو گیا شروع ہو گیا ٹھیک تھا کا آواز کے ساتھ ٹھیک تھا کا آواز کے ساتھ میں نے ویڈیو ریکارڈی مان کی اور اس پہ ویڈیو بنانا شروع کی جو جو میں دیکھ سکتا تھا میں نے دیکھ رہا مجھے حیرت بھی کچھ ایسے ویورز ہیں انہوں نے اگزیکٹ وہی دیکھا جو میں نے دیکھا اچھا انہوں نے مجھے پھر کمنٹ باکس پہ نہیں مجھے پرائیوٹ میسیج کیا کہ کاشیو بھئی ہم نے یہاں سے کسی چیز کو گزرتے ہوئے دیکھا اچھا یہ کاشیو ڈاٹ اک اے اچھ پہ موجود جی ویڈیو وہاں پڑھی گئے یہ میں ویڈیو بنا رہا تھا لٹریلی ایک لمبا گھنا کالا سایا میں آپ کو اس کی تصویر بھی دکھاتا ہوں اس طرح کیا ہے جس طرح کیا ہے وہ اس طرح کی تصویر دکھاتا ہوں وہ کھڑکیوں کو بجاتا ہوا بجاتا ہوا چکر لگاتا جو ملی سیکنز میں ہوتا بہت تیزی کے ساتھ چلتا اور آئینے کے اندر گز جاتا ایک آئینہ پڑھا ہوتا پھر باہر نکلتا جہاں تم لوگ تھے وہاں سے پھر دروازے سے آتا دروازہ کھلتا پھر واپس وہ چکر لگاتا میں آپ کو دکھاتا ہوں اچھا غالباً وہاں پر جب ہم لوگ باہر بیٹھے ویتے تو بیٹھے بیٹھے وہاں پر جہاں پر جہاں پر اس دوست نے کھانا سرف کیا تھا بغیر کسی حرکت کے وہ گلاس ٹوٹا تھا وہاں پر ایک ایک گلاس شیشے کا وہ وہاں سے ٹیول سے ڈھز گرگی نیچے گرا اور وہ سارا چھا 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 ہو گیا اور وہ خود ہم لوگ پریشانت ہے کہ یہ کسی نے کچھ نہیں کیا لیکن یہ گلاس ٹوٹا کیسے تو ہو سکتا ہے وہاں سے کوئی چیز ہو یہ اوکے دیکھوں ٹھر اس کو فوکس کرتا ہے تو بساں اوکے اس طرح کا اوکے اچھا پھر کیا ہو اچھا کسی نے مجھے کہا کہ کشو بھائی شیشے کے پاس سے کوئی چیز گزری ہے میں حیران ہو گیا میں نے کہا یہ اتنی سپیڈ میں گزر رہا ہے اور کسی کو کیسے نظر آ سکتا ہے لیکن آپ کہہ رہے ہو کہ دو تین نے محسوس کیا دو تین نے محسوس کیا بہرال میں نے یہ جب ہو گیا میں نے ویڈیور بند کی میں وہاں کھڑا ہوا تو چیز یہی چیز اسی طرح کی چیز میرے سامنے آکے کھڑی ہو گئی مجھے کہیں کہ کیوں آئے اس نے بولا کیوں آئے تم لوگ نے نوٹ کیا ہو کہ میری اندر سے آواز آئی تھی میں بات کر رہا تھا اچھا ہم لوگ باہر باتیں کر رہے ہیں جس پہ میں نے تم لوگوں کو کہا تھا اوے آہستہ بات کرو ہاں اوکے ایک گوان اچھا کرسا اوکے اس کی وجہ کیا تھی اس نے کہا تھا یہاں سے جلدی چلے جاؤ ورنہ تم لوگوں کو نقصان دینا شروع کریں گے تم لوگ یہاں پر بہت شور کر رہے ہیں گلاس بھی ٹوٹا تھا گلاس بھی ٹوٹا تھا اوکے کین نے کہا یہاں تم کیوں آئے ہو میں نے کہا کہ میں اپنے گھر پر تھا میرے ساتھ یہ حادثہ ہوا میرے دماغ میں یہ جگہ آئی میں نے اس دوست کو فون کیا میں پھر یہاں آیا اپنے دوسرے دوست کو لے کے میں ڈائریک اس کمرے میں آ گیا کیونکہ مجھے پتا تھا کہ یہاں کچھ ہے کوئی کہ نے کہا رک جاؤ ادھر او کھڑکی کے پاس لے گیا پیچھے ان کی ایک بہت بڑی گلی ہے ایسے سینکڑوں کھڑے ہوئے تھے ہاں وہ جو منگ اسٹائل بنابا پیچھے ہاں سیکڑوں کھڑے تب ہی میں نے باہر آکے بولا تمہیں کہ کھانا کھاؤ چلے اور نکلنے کی کھڑو اچھا پھر کیا وقت اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے پھر آئے ہم آشی کے پاس آشی کے پاس بیٹھے رہے پھر ہم سٹوڈیو گئے تھے کھالی پندہ وہاں گئے تھے دوست کا سٹوڈیو وہاں گئے تھے رکارڈنگ سٹوڈیو وہاں سے ہمیں تقریبا رات کے ساڑھے تین ہوئے سب کچھ نہیں کتا رات کے ساڑھے تین ہوئے بہت ساڑھے تین ہوئے بہت ساری ہنٹ پھل گئے ہوں گی اچھا یہ کچھ سرپرائزز ہیں ڈاکٹر کاشی نے بات و بات میں پھل گئے نہیں وہ تو ہم دوست کے پاس اس دن تو ملنہ ہی گئے تھے تو وہاں سے ہم واپس آ رہے تھے میں نے آشی کو ڈرپ کیا اس کے بعد اس کو ڈرپ کرنے کے بعد میں گھر کی طرف نکلا میری گاڑی میں وہی وہی لوگ اسی طریقے میری گاڑی میں موجود ہیں تو ان کے ہاتھ لٹرلی میرے سامنے بینڈی سکرین ہیں اس پہ اس طرح سے آگے سارا آگے بلیک ہو گیا اور مجھے گاڑی کو بریک مارنا پڑا اور مجھے سکتی سے منع کیا کہ آئندہ یہاں نہیں آنا اور اتفاق کی بات ہے اس دن کے بعد وہ بندہ بھی ہم سے کٹا ہوا ہے اور ہمارا اس طرف جانا بھی نہیں بہتا بیچے میری اس سے بات ہوئی ایک دن لیکن وہ ادھر و ادھر کی بات ہے اس پہ نے بہت کار کی تھی کہ مل لیتے ہیں بیٹھتے ہیں اس نے کتنا یہ چیزیں ہر جگہ پر ہیں لیکن کوئی چیزیں جو ہوتی ہیں وہ اپنا وجود ظاہر کرتی ہیں کچھ چیزیں جو اپنا وجود ظاہر ہی نہیں کرتی ہیں لیکن جہاں پر ان کو فیل ہوتا ہے کہ یہاں پہ اب ہمیں شو آف کرنا چاہیے تو وہ شو آف بھی کرتی ہیں ہمارا ساتھ یہاں ہو چکا ہے بہت سار چیزیں اس لئے ہم نے ایریکشن گھما دی ہے نا پہلے ہم یوں بیٹھتے تھے اب ہم یوں آگئے ہیں تاکہ وہاں جو چلتا رہے وہ چلتا رہے یہاں جو چل رہے وہ چلتا رہے یہاں یہ چیزیں جو ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ سن لیجئے گا بات آپ لوگ کہتے ہو کہ یہ کس طرح کی چیزیں ہیں لیکن اگر ان چیزوں کو فلمایا جائے آپ لوگ بڑا اچھے طریقے سے جو آئے کریں اور ایک اور چیز بتا تو میں آپ کو آج نہیں کل نہیں شاید میرے مرنے کے بعد اللہ آپ کو زندگی دے چھے مینے کے بعد ایک سال پانچ سال دس سال لیکن انہی سٹوریز کا آپ ویڈیوز دیکھیں گے اور شاید سٹارٹ کر بھی چکے ہوں ہاں ہو بھی سکتا ہے کیونکہ ہمارے ان سٹوریز کو اچھے خاصے لوگ دیکھ رہے ہیں جو کہ میڈیا سے بھی ہیں جو کہ عامل بھی ہیں جو کہ سٹوری ٹیلرز بھی ہیں جو کہ سٹوری کرییٹرز بھی ہیں جو کہ مجھے پیٹ پیچھے گالیاں بھی دیتے ہیں لیکن پھر وہ انہی چیز کو کوپی بھی کر رہے ہوتے ہیں خیر آپ کو آج کا ہمارا سیشن کیسا لگا میں ضرورت آئیے گا اور اگر آپ لوگ کے ساتھ کچھ ہوا ہے اپنی سٹوریز اپنے آڈیو فورمیٹ میں یا اپنے ویڈیو فورمیٹ میں جس طرح ہمیں اجاز بھائی امریکہ سے سٹوریز بھیجھ رہے ہیں ہمیں بھیجیے اور ہمیں سائن کر کے بھیجیے مطلب سائن کے آپ نے اسی جملے میں بتا دیجئے ویڈیو میں یا آڈیو میں کہ بھائی آپ شیئر کر سکتے ہیں آپ اجاز بھائی کا ویڈیو دیکھ لیں آپ کو ایڈیا ہو جائے گا تو ہم آپ کے ویڈیو کو ضرورت شیئر گئیں لیکن تھوڑا سا دیکھیں ایک سسٹم ہوتا ہے ہم لوگ یہاں گٹھے ہیں بھی کوئی ڈسٹربلنس نہیں ہونا چاہیے ایون ہم پنکھا بندر کی بیٹھے ہیں یہ ساری شرٹ اگر میں آپ کو دکھاؤں یہ ساری گیلی ہو چکے ہیں یہ ڈاکٹر بیچار خود پسینے میں گیلا ہو چکے ہیں لیکن تھوڑا سا ماحول بنانا پڑتا ہے تاکہ آپ کو یہاں وہاں کی آوازیں بند ہو پنکھے کی آواز بند ہو ایک اور تھوڑا سا آپ کا کم ہو ہمارے پاس یہاں بہت زیادہ ہے جس کو ہم کوشش کر رہے ہیں انشاءاللہ تھوڑا سا سالن پروفنگ کریں گے اور انشاءاللہ بہت جلدی آپ کو ایک دو سرپرائزز اور ملیں گے بہت جلدی انشاءاللہ تو اب ہم لیں گے آپ سے اجازت کل ملیں گے انشاءاللہ ایک نیک سوری کے ساتھ ہمیں دیجئے گا آج اجازت جانے سے پہلے تھمز اپ کرتے ہوئے جائیے گا اگر سامن میں آریئے اگر ڈسلائک بھی کر دیں گے تو کوئی اشیو نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنے ہونے کا احساس دلائیں احساس دلائیں جس طرح یہاں پہ مخلوق گھومتی ہے وہ اپنے احساس اپنے پریزنس دکھاتی ہے آپ بھی بتائیے کہ آپ لوگ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اور ساتھ میں بہت دوست ہمارے ایسے ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم لوگ لائک کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ نہیں ہوتا اپنے چینل کو آپ وہ تو کریں اپنے سائنن تو کریں جہاں سے آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں اس پہ یہ ہوگا کہ آپ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہو سکتے ہیں ہمارے ساتھ جوڑ سکتے ہیں بہت لوگوں کو ہی پتا نہیں ہے کہ بھائی سائنن کے سے کہتا ہے وہ بہت آسان فارمولا ہے آپ نے اپنی ایڈی بنانی ہے جی میل کی اور آپ سیدھا کر کے یوٹیوب پر آجائے اور اپنے سوالات اپنی سٹوریز ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں ایک اور بات میں کہنا چاہ رہا ہوں وہ ویورز جنہوں نے ہماری سٹوریز کے دورال پیچھے کسی کو چلتے ہوئے دیکھا ہے کچھ سنا ہے کچھ محسوس کیا ہے تو ہمیں چھوٹے چھوٹے ویڈیوز بنا کے بھیجیں تو ہم وہ بھی آنیا کریں گے بہت اچھا ہے اب ہم لیں گے آپ سے چاہتے ہیں با بائی وستغفر اللہ ان اللہ غفر الرحیم یہ جو چیز ہوتی ہے یہ ان کے کھانے کی چیز ہوتی ہے موسیقی